مہمود علی صاحب کہ مجھے ایسے لوگوں کی تربیت ملی ریڈیو میں جو اپنے وقت کے بڑے برادکاسٹر تھے اس میں بے شمار نام ہیں عبد الماجد صاحب تھے ایسیم سلیم تھے فاطمہ خانم صاحب وحیاء تھے اور مغل بشر صاحب تھے عبد الرحمان قابلی صاحب تھے محمود علی صاحب تھے اور بے شمار ایسے لوگ تھے جنہوں نے میری ریڈیو میں تربیت کی اور میں اس وقت بچہ تھا بچوں کے پروغام سے میں اس فیلم میں انٹر ہوا مگر یہ بات ہے انیس سو چھپن کی تو میری محمود علی صاحب سے اس وقت ملاقات ہوئی محمود علی صاحب عمر میں مجھ سے بڑے تھے تو ان سے رشتہ ایک بہت بڑے کا اور ایک چھوٹے کا تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہم اور محمود علی صاحب ساتھ کام کرتے 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 انہوں نے بچارے نے مجھے اللہ ان کو جنت الفرزوس میں جگہ دے وہ میرے دوست ہو گئے اور پھر میں نے اور محمود علی صاحب نے بے شمار کام ساتھ کیا جس میں خواجہ بن الدین صاحب کا ڈرامے تھے یہ بات ہے سکسٹی سیون کی جب ہم ڈراما کرنے گئے پنڈی اور وہاں ہم نے ان کا دو ڈرامے خواجہ صاحبے کیے ایک تھا تعلیم بالغان اور ایک تھا مرزا غالب بندہ روڈ پر پہلے ہم نے وہ ڈرامے پنڈی میں کی پھر وہ ڈرامے ہم لاہور لے کے آئے اسی زمانے میں لاہور اس وقت جو الحمرہ ہے تھیٹر یہ نہیں بنا تھا بلکہ ایک چھوٹا سا ہال تھا ایک سو بتی سیٹوں کا جو آرڈ گلڈی بھی تھی اور اس کے نیچے ایک سو بتی سیٹوں کا ہال تھا تو ہم ایک ہی رات میں دو ڈرامے کرتے تھے ایک مرزا غالب بندہ روڈ پر باہر کرتے تھے اس کے لیے ہمارے لیے واس دیکھ چبوترہ بنایا گیا تھا لیکن جب ہم پہنچے تو معلوم ہوا کوئی انتظام نہیں ہے تو محمود علی صاحب پردے سینے لگے اور کوئی آری لے کے سیٹ کی طرف چرپڑا کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے بلاخر ہم نے شام پانچ بیج تک رات کو آٹھ بے شو تھا ہم نے اپنا سیٹ کھلا کر دیا مگر اس میں بہت زیادہ کام محمود علی صاحب نے کیا وہ بڑے جفاکش آدمی تھے یعنی ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اے سی میں سونا پسند کرتے تھے کہنے کہ جب تک پسینا نہ آیا آدمی کو اس وقت تک بات بنتی نہیں اور یہی تربیت انہوں نے ہمیں دی پھر ہم ساتھ کام کرتے رہے بے شمار وہ بہت اچھے ایک کرتے بڑے اچھے اچھے رول انہوں نے زندگی میں کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ مرتے دم تک وہ کام کرتے رہے محمود علی صاحب کی بہت سارے ایسے کردار تھے مثلا جب ہم نے خدا کی بستی کیا تو اس میں انہوں نے رول کیا تھا کالے صاحب کا جو ایک کرسچن گدھا ہے بوتل بوتل اس کے ہاتھ میں رہتی ہے سب بچے اس کو محلے کے چھوڑ دے وہ رول انہوں نے بہت اچھا کیا تھا خدا کی بستی میں اور اس طرح کے ان کے بے شمار رول تھے سارے پر انہوں نے یہی کام کیا ریڈیو کے بڑے مشہور آدمی تھے حامد میاں ایک پروگام تھا ریڈیو کا میں بھی اس کا حصہ تھا مگر محمود علی صاحب مجھ سے پہلے سے اس کے حصہ تھے اور وہ اس میں بہت اچھا رول کرتے تھے محمود علی صاحب بہت ہی مہنتی آدمی تھی انتہائی اور جو کام وہ کرتے تھے اور ہمیں جو تربیت دیتے تھے اس کا یہ خاصہ تھا کہ آج ہمیں تھوڑا بہت جو کچھ بھی یہ کام آتا ہے یا لوگ ہمیں جانتے ہیں یہ سب ان کا دیا ہوا ہے یہ انہی میں خوبی تھی کہ جو انہوں نے ہماری تربیت کی سکھایا پڑھایا لکھایا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان لوگوں سے تربیت لی جو اس وقت کے بڑے بروڈکاسٹر تھے یا بڑے تھیٹر کرنے والے تھے اسی زمانے میں علی احمد صاحب بھی اپنا تھیٹر کرتے تھے مگر میں نے کبھی ان محروم کے ساتھ کام نہیں کیا ان کے جو ایکٹر تھے وہ علی احمد صاحب کی وہ شکیل نے بہت ڈراما کی ان کے ساتھ تھیٹر اس لئے اس پر ٹی وی نہیں آیا تھا تو شکیل ان کے گروپ میں شامل تھے ہم خواجد صاحب گروپ میں شامل تھے تو اس طرح یہ زندگی چل گی نہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں اس لئے کہ وہ میرے سارے کام کرتے ہیں جتنے میری زندگی کے پرائیویٹ کام ہیں بینک گارد انکم ٹیکسات فلانا جو کام ہوتا تھا میں ان سے کہتے تھا اور وہ بچارے اتنی مصفیت کے باوجود میرے سارے کام کرتے ہیں ان کے جانے کے بعد مجھے انتہائی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ اتنے اچھے لوگ جو دوسروں کی اتنا بھلا چاہیں یا اتنا لوگوں کے لئے کام کریں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جیسے محمود علی صاحب تھے صاحب میں تو بہت بے شمال ایسی باتیں ہیں جو ان کے نہ ہونے سے مصف کرتا ہوں مثلا میں اب بھی ڈرامے کرتا ہوں لیکن زیادہ تر میں اور وہ ڈراموں میں ساتھ ہوتے تھے تو ہمارا وقت ریکارڈنگ کے علاوہ بہت اچھا گزرتا تھا آپس کی گفتگو سے پلانے حوالوں سے پلان لوگوں کے بارے میں یہ سب باتیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں بس ہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا ان کی مغفلت کرے بہت اچھے آدمی تھی بہت اچھے بہت اچھے اللہ